لیکچر ریکارڈ میں نے بیویوں کے حقوق کے اوپر تو کروایا ہے مسئلہ نمبر ٹونٹی ون باقی مشکات کی دوسری جن میں کتاب و نکاح میں آپ یہ سارے حقوق پڑھ لیں حقوق سب کو پتہ ہی ہوتے ہیں مطلب ایسا نہیں ہوتا جن کو پتہ ہے نا ان کو پوچھیں جو آپ کو پتہ ہے آپ وہ پورے کر رہے ہیں باقی تو آپ کو بعد میں بتاتے ہیں وہ آپ پہلے پورے کریں تو وہ آپ پڑھ لیں جس نے پڑھ لیں کتاب و نکاح مشکات مسئلہ میرے آپ نے یہ مسئلہ ڈسکس کیا بیوی پھر کیا شہر کے ماباپ کی خدمت کرنا کوئی فرض ہے نہیں نہیں فرض تو نہیں ہے نہیں فرض کر کے کیسے کروا سکتے ہیں غلط ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی اگر آپ کو فرض کرے کہ میرے ماں باپ کی جا کے خدمت کرو تو آپ کریں گے تو آپ نے بیوی کو خرید لیا ایکوائلٹی کا ریشتہ ہے ٹھیک ہے نا بھکی یہ بتائی گا کہ اگر بیوی الگ گھر کی ڈیمانڈ کرے وہ بولے کہ میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ایسے میں کہ ہم بیوی کی یہ بات ماند کہ ماں باپ سے الگ ہو جائیں ماں باپ سے آپ الگ نہ ہو آپ الگ گھر لے لیں آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل جون رکھیں اسلام میں کہی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا ہے آپ الگ نہیں ہو سکتے آپ گھر الادہ رہے آپ ماں باپ کو دیکھتے رہے ہمارے آفس میں بھی ایک بھائی تھے ان کا بڑا جھگڑا اس طرح رہا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے گھر بلکل ماں باپ کے گھر کے قریب گھر لے لیا تو وہ روزانہ اپنے ماں باپ کو ملتے ہیں بیوی ادھر ہے آپ دونوں خوش خوش رہ رہے ہیں اور الادہ گھر سے مراد کتن یہ نہیں ہے کہ وہ بانڈری الادہ ہو الادہ گھر سے مراد ہے جو کیچن ہے وہ الادہ ہو جائے یعنی دو فلورز ہیں اوپر ماں باپ رہ رہے ہیں نیچے میہ بھی رہ رہے ہیں تو الادہ گھاری ہے کیچن اگر الادہ اصل میں رولہ کیچن کی وجہ سے ہوتا ہے تو کیچن الادہ کے لئے کے دو پورشن ہے تو ٹھیک ہے اگر دو پورشنوں میں بھی لڑائی ہو رہی ہے تو پھر الادہ گھار لے لیں کوئی عرض نہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ تعلق آپ قائم رکھیں اس کے لئے گھارے ایک ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نیچے نہیں بہو اور سسر کا کوئی پردہ نہیں ہے نہیں چہرے کا پردہ نہیں باقی چیزوں کا تو پردہ تو اس نے اپنے بھائی اور اپنے باپ سے بھی کرنا ہے دوسری شاندی کے لئے بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے تو آپ بغیر جاز کے کار کے بتائیں نیٹ ایک ہی رہ جائے گی آپ کے پاس وہ چھوڑ دے گی پہلے والی تو شریع طور پر تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن سوشلی اور جو علات و واقعات چل رہے ہیں یعنی آپ کسی بغاڑ سے بچنے کے لئے اجازت کہہ لیں یا اس کو اعتماد میں لینا تو ضروری ہے نا شریع اعتبار سے نہیں کیونکہ چوری چھپے آپ شادی نہیں کر سکتے اس کے لئے پھر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے جو نکاح ہے وہ تو اعلانی ہے جب اعلانی ہے تو آپ کو بیوی کو بتانا ہوگا بیوی کو بتانا ہوگا یہ جو لوگ پوچھتے ہیں اجازت وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتا ہے کہ ایسی چوری کر لیئے چوری دی پائی اجازت کوئی نہیں ہے اگر ہم کوئی بتائیں آپ اعلانی ہے کریں اور بے شک بیوی سے اجازت نہ لیں وہ کہیں گے جی ایسی دوسرے بھجنہ جی تگالتے ہوتے ہی ہیں نا تسی پڑھے لکھے بندے گلو سوال کر رہے ہو سب کچھ پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں کیا شور بیوی کا ایک دوسرے سے بھی کسی قسم کا پردہ ہے اجازتے کی کوئی حدود بھی ہیں کوئی حدود نہیں ہے میرا ایک سیکس کے اوپر مسئلہ 155 رکارڈڈ ہے بلکہ اس کے کلپ تو وہ تین ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اورل سیکس کے اوپر اور اس ٹاپکس پہ میں نے کچھ کلیریفکیشنز دی ہیں وہ آپ دیکھ لیں قرآن حکیم سے میں نے سورہ البکرہ سے آیات پیش کی ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو چونکہ لباس اور جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے میع بیوی کا آپس میں کسی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے لیکن جب وہ علیدگی میں ہو لوگوں کے سامنے نہیں کہ لوگوں کے سامنے جناب چورائے پہ کھڑے ہو کہ تو جپییں ڈال رہے ہیں اور وہ جناب اس طرح سے کر رہے ہو مطلب علیدگی میں بات ہو لوگوں کے سامنے تو ڈیکرم میں ہی آپ نے لینا ہے نا اس طرح سے تو نہیں ہے تو یہ کلیر ہو گیا جی مسئلہ